فَلْشِتُرَا اَضُمُّنِي فَلْشِتُرَا اَضُمُّنِي فَلْشِتُرَا اَضُمُّنِي مگر یہاں تو روزے کے حالت میں یا تو سو کر یا پھر موبیل میں گزارا ہوتا ہے میں اس لیے تو نہیں آیا میں رحمان کی رحمت بن کر غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا مگر تم نے تو میری رتی برابر میسوانی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر میرا یہ ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور پھر رات دن قرآن کی تلاوت سے تذبیع اور نمازوں سے دعاوں اور التجاوں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں مغفرت کے فروانے اپنے نام کر لیتے ہیں میں آتا بھی اسی لیے ہوں تم بھول مت جانا میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرا ہر لمحہ ہزار و لمحوں سے بہتر ہے کیونکہ میں ایسا مہنہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں کبھی افتیاری کی دعا بن کر کبھی سہری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں کبھی رحمت کے دس دن دیتا ہوں تو کبھی مغفرت کے اور کبھی جنت و جہنم کی خلاصی کے دعا کے لیے دس دن تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر تم مانتے نہیں ارے ہوش میں آؤ بھائی میں آ رہا ہوں کہاں کھو گئے ہو گیارہ ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میرے رب نے تم تک بھیجا تو تم روزہ کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے امبار غیبت کے بازار بات بات پر تقرار عید خلید کے نام پر بیوی سے ان بن پڑوسی سے لدہ تعلقیں ارے ہوش میں آؤ اگر میں چلا گیا تو موقع حاصل سے چلا جائے گا اور لوٹنے کے لیے گیارہ مہنے لگ جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں جہاں دھوکے کا گھر اور ہاں میری راتوں کو یوں ہی غفت میں سو کر برباد مت کرنا اللہ سے اپنا دکھڑا سنانا بربا میں کیا ہوا پلسطین میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے افغانستان عراق و شام اور دیگر مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اس کا دکھڑا سنانا اپنے رب سے بیتے سالوں میں اپنوں غیروں نے ہم سے جو برطاو کیا اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے وہ سننے والا ہے سب کی سننے والا ہے وہ جو سب سے رحیم سب سے کریم اور تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تمہارا دکھڑا سن لیا تو پھر بیڑا پار ہے نہیں سنا تو پھر ثواب